ہیلو فرنس میں آج جو ڈراما ایکسپلینٹ کرنے جاری ہوں ڈراما کے نام ہے پریرنسز ایجنٹ اور یہ ڈراما ایک چائنہ ڈراما ہے ڈرامے کی آئی اینڈی بی ڈیٹنگ ہے سیون پوائنٹ آٹ آف ٹین اس ڈرامے کو نائنٹی فائیف لوگ نے پسند کیا ہے یہ ڈراما وار اینشن میسٹری سے بھرا پھرا ہے اس ڈرامے کے فل ایسی پورٹ فورٹی ایٹ ہیں کہانی سٹارت ہوتی ہے کچھ اس طرح جو ہماری فیمیل لیڈ ہے وہ گھے سمندر میں گر جاتی ہے شورڈر پہ ایک ٹائٹو دکھایا جاتا ہے جو ایک میسٹری ہے اس کو سر پہ چوٹ لگتی ہے وہ ٹائٹو گائب ہونے لگتا ہے ہماری فیمیل لیڈ گھے سمندر کے کنارے پہ ہوتی ہے اسے کوئی آدمی اٹھا کر کچھ لڑکیوں کے ساتھ اسے بھی بند کر دیتا ہے ہماری فیمیل لیڈ پہ ہوش ہوتی ہے اسے جب ہوش آتا ہے وہ کچھ گرس کے ساتھ بند ہے وہ کہیں جا رہی ہے جو لڑکیاں ہیں وہ رو رہی ہوتی ہیں فیمیل لیڈ کے برابر کی لڑکی بولتی ہے تمہیں ہوش آ گیا اسے اس کا نام پوچھتی ہے پر ہماری فیمیل لیڈ کو کچھ یاد نہیں ہوتا پھر بھی وہ اپنا نام جنشے بتاتی ہے پر ہم اسے کیوں بولیں گے یہ لوگ جا جا رہے ہوتے ہیں وہیں پر روک جاتے ہیں لڑکیوں کو بہت بری طریقے سے نکالتے ہیں لڑکیاں ایک ٹینگ پر جاتی ہیں وہاں پر وائٹ کلر کے کپرے ہوتے ہیں اور کچھ لکھاوا ہوتا ہے یہ دیکھ کر لگتا ہے ہماری کیوں بری مسئبت میں ہیں سین چینج ہوتا ہے یہاں ہم کو دکھا جاتا ہے سیکنڈ مین لیڈ اور ان کے قزن جو سب ہی پرنس ہوتے ہیں وہ وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں کیوں ہوتی ہے ویل جو ایک پرنس ہے وہ بولتا ہے گیم کچھ یوں ہے ہم کو ان لڑکیوں پر ہنٹ کرنا ہے اور یہاں ظالم پرنس ویل کو ان معصوم لڑکیوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی اور کچھ پرنس یہ سب کرنے کے لیے منع کر دیتے ہیں پر ویل ایک ایول پرسن ہے اور کچھ نہیں سنتا اور ہنٹ شروع کروا دیتا ہے یہاں پر سین چینج ہوتا ہے ہمارے مین لیڈ ہیرو ایوان اپنے روم میں جاتا ہے وہاں ایوان کے لیے ایک لڑکی آئی ہوئی ہوتی ہے پر ایوان کو تو اس میں کوئی انٹرس نہیں ہوتا لڑکی خاص ایوان کے لیے آئی ہوتی ہے وہ اسے اپنے پاس بلاتی ہے پر ایوان کو پتہ ہوتا ہے یہ لڑکی اس کو ماننے کے لیے آئی ہوئی ہوتی ہے لڑکی ایوان پر اٹیک کرتی ہے پر ایوان کو کچھ نہیں ہوتا لڑکی ہی سکمی ہو جاتی ہے سیون اور سب رویل گارڈ آ جاتے ہیں اور اسے گریفتہ کر لیتے ہیں یوان جانے لگتا ہے تو لڑکی بولتی ہے میں نے تم کو زہر دیا ہے مجھے ہی پتا ہے انٹیڈوٹ کا یوان اسے نظر انداز کر دیتا ہے جیسے اسے سب پتا تھا یوان اپنے گھرے کو لے کر چلا جاتا ہے یہاں سین چینج ہوتا ہے کیوں اور سب لڑکیوں کو آدھا چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے یہ پرنس ان کا شکار کر سکے شکار کو اور انفرسٹنگ بنانے کے لیے ولف کو ان لڑکیوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے کچھ پرنس کو اچھا نہیں لگتا تو وہ بھی ولف پر اٹیک کرتے ہیں لڑکیوں کو بچا سکیں پرنس بری بری رحمی کے ساتھ لڑکیوں پر تیر فیکنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کیوں گراس کی طرف جانے کا اشارہ کرتی ہے سب لڑکیاں وہیں باگتی ہیں کیوں وہیں بہن جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں ولف بری رحمی کے ساتھ لڑکیوں کا شکار کر رہے ہیں کیوں کو یہ سب اچھا نہیں لگتا کیوں بھی ولف کو مارنے لگتی ہیں اسی بیچ ولف کیوں پر اٹیک کر دیتا ہے اور کیوں زخمی ہو جاتی ہے اور یانسون بھی اس کی جان بچاتا ہے ولف سے کئی بار لاسٹ میں سب گرس مر جاتی ہیں کیوں اور کلی دونوں بھاگ رہی ہوتی ہیں تب ہی گیم کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے رویل گارڈ تیر پیک کر یہ اعلان کرتا ہے پر ولف جب بھی کلی کو مار دیتا ہے جیسے ہی کیوں کو مارنے کے لئے تیر پیکتا ہے یونسون بھی تیر پیکتا ہے کیوں کو بچانے کے لئے پر وہ تیر کو نہیں رکھتا سائے سے نکل جاتا ہے جب یوان اپنا سپیشل تیر پیکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور سب کو لگتا ہے ولف کا نشرا غلط فیکا ہے اور اسی طرح کیوں بچ جاتی ہے یونسون کیوں کے پاس آتا ہے اور کیوں کے بالوں پر پین دیکھ کر سمجھ جاتا ہے یانسون کیوں کا نام پوچھتا ہے کیوں اسے اپنا نام نہیں بتاتی غصے سے اسے دیکھتی ہے یونسون کو کیوں پسند آتی ہے کیم سے بولتا ہے اس کا خیال رکھنا پر کیم تو ویل کا چمچہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے پرنس ویل ذرا بھی خوش نہیں ہے کہ یہ لڑکی زندہ ہے کیم کیوں میس سونگ کوئے حوالے کر دیتا ہے اور بولتا ہے اسے ایسی پنشمند دینا کہ یہ خود مرنے کا سوچے میس سونگ اسے یس بول کے چلی جاتی ہے میس سونگ اسے ایک روم میں ڈال دیتی ہے نہ اس کا سکھم کا علاج کرتی ہے نہ اسے خیال رکھتی ہے کیوں کہ ایسا جو ہوا وہ سب سوچ رہی ہوتی ہے کہ روم میں کوئی آتا ہے وہ بولتا ہے میں تمہارا فیف برودر ہوں پر کیو کو کچھ یاد نہیں ہوتا لینسی بولتا ہے میں تمہارا بھائی ہوں یاد کرو کچھ سال پہ تم گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی پر کیو کو کچھ یاد نہیں آتا لینسی کیوں کے لئے کھانا لاتا ہے اسے کھانا کھلاتا ہے لینسن کہتا ہے میں تمہارے لیے میڈیسن لے کر آتا ہوں لیسن اپنے صرف زیشین کے پاس جاتا ہے زیشین پوچھتی ہے کیا ہوا اب وہ کیسی ہے تو زیشین کہتا ہے تبیہ ٹھیک نہیں لیسن کہتا ہے اسے میڈیسن کی ضرورت ہے زیشین کہتی ہے میں انتظام کرنے کی کوشش کرتی ہوں یوان ٹیر بازی کر رہا ہوتا ہے یوان بولتا ہے تمہاری بڑے پارٹی شہر سے دور ہے تمہیں اس لڑکی سے دور رہنا چاہیے یوان سے پین دکھا کر بولتا ہے یوان بولتا ہے وہ بس ایک ملازم ہے یوان سے کہہ دیتا ہے اگر وہ بس ایک ملازم ہے تو کیا وہ میری ملازم بن سکتی ہے یوان بولتا ہے اگر تم کو وہ پسند ہے تو تم اسے رکھ سکتے ہو اور ڈراما یہیں پر ختم ہوتا ہے اور اگر آپ لوگوں کو بھی ہورر اور ویمپائر ڈرامے پسند ہیں تو اسی چینل پر وفی دا ویمپائر سلے ایسپرین کیا جا رہا ہے تو وہ دیکھنا مت بھولے گا ملتے ہیں نیکس ایسپرین کے ساتھ با بائی